سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کسرت رائے سے منظور وفاقی وزیر قانون نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل پیش کیا ایوان میں بل کی شکوار منظوری مومن خصوصی شزا فاطمہ خواجہ نے بل میں مزید ترامیم پیش کی جس کے مطابق قانون کی منظوری کے بعد ججز کمیٹی کا اجلاس قواعد و زوابط تہہ کرنے بلایا جائے گا قواعد کی منظوری تک ججز کمیٹی کا اجلاس چیف جسس یا کوئی بھی جج بلا سکے گا ایوان میں پیش کردہ نئی ترامیم کو بھی کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا سینیٹر مشتاق احمد کی ترمیم کسرت رائے سے رد کر دی گئی جماعت اسلامی کے سینیٹر نے از خود نوٹس سے متعلق شک ختم کرنے کی ترمیم پیش کی تھی ملک میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کی قرارداد بھی منظور مرتضی جاوے دباسی نے قرارداد پیش کی عام انتخابات ایک ہی روز کرانے کی دوسری قرارداد سینیٹر کامران مرتضی نے پیش کی کہا صرف دو صوبوں میں الیکشن کرانا ممکن نہیں پنجاب میں پہلے الیکشن سے باقی صوبوں میں الیکشن متاثر ہوں گے مشترکہ اجلاس پندرہ مہی کے شام چار بچے تک ملتوی کر دیا گیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیچائی کارٹنوں کا ہنگامہ عدالتی استحاد بل کی کھل کر مخالفت زبردست مضاہمت پیچائی سینیٹرز کے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے نعرے بل کی کوکیاں پھار دی سپیکر ڈائز کا گھراؤ شدید نعرے بازی کی گئی آئین پر حملہ نامنظور کے نعرے بلنگ کیے گئے سپیکر قومی اسمبلی نے شوش شرابے میں ہی بل منظور کر لیا وزیر خانون آزم نظیر تارڈ نے کہا سادر نے بل میں جو سوالات اچھائے وہ مناسب نہیں سادر نے الفاظ بھی نہ مناسب استعمال کیے بل پارلیمنٹ کی ثواب دید ہے سادر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں سیاخسی کار کو نہ بنیں اپوزیشن سے مذاکرات کریں آصف علی زردانی کی وزیر آزم سے درخواست قومی اسمبلی فلور پر مذاکرات کا مشورہ دے دیا کہا اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے وزیر آزم کے پاس آنا ہوگا مذاکرات میں آنے سے پہلے شرائط نہ رکھی جائیں ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں اب بھی بچائیں گے اگلی نسل کو ٹوٹا ہوا نہیں ثابت ملک دے کر جائیں گے کسی کو آئین سے کھلوار نہیں کرنے دیں گے جمہوریت پسندوں کے لیے سازش ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے جب تک دم میں دم ہے جمہوریت کو چلائیں گے پاکستان اٹھے گا ہم اسے اٹھائیں گے بلاوت بچو کا قومی سملی میں دھواندار خطاب کہا غیر جمہوری قوتیں چاہتی ہیں نالائق اور سیلیکٹر دوبارہ قوم پر مسلط ہو سیلیکٹر وزیر آزم کو نکالنے کا یہ مطلب نہیں سانسش ختم ہو گئی سانسش تو آج بھی جاری ہے اداروں میں اب بھی لوگ موجود ہیں جو نہیں شاہتے حکومت اتحاق کامیاب ہو یہ کھیل فوج و پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہا ایک ادارے میں کھیل اب بھی جاری ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ اپنا وقار برقرار رکھے آج عدلیہ دو راہے پر کھڑی ہے سپریم کورٹ میں ایک آدمی کی عامریت چلے گی تو بہران بڑے گا ایک چیف جسٹس اور چند ججز اپنی عقلیت کو اکثریت ثابت کرنا چاہتے ہیں اس قسم کا مزاق پاکستان کے آئین اور عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے پنجاب میں الیکشن کی اخراجات کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کے لیے اخراجات کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش بل پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ اس آج ڈار نے کہا کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے آئیم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ جلد تیہ پا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اخراجات سے متعلق بل فائنانس کمیٹی کو پھیج دیا وفاقی حکومت نے بل ایوانے بالا میں بھی پھیج کیا سینٹ کے پاس بل پر سفارشات کے لیے چودہ روز ہوں گے بل میں تجویز کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کو رکم کی فراہمی وفاقی کنسولیڈیٹ فنڈ سے کی جائے گی سینٹ کا اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملک تبی ملک میں بے اقت وقت الیکشن کرانے کی قرارداد منظور سینٹ میں قرارداد تاہر بزنجوں نے پیش کی قرارداد میں کہا گیا ملک میں معاشر استحکام کے لیے سیاستی استحکام ضروری ہے تمام انتخابات بے اقت وقت ہونے ضروری ہیں صرف پنجاب میں الیکشن سے دیگر صوبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بے اقت وقت ہونے سے وفاق مصبوط ہوگا قرارداد منظور ہونے کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج پیچھے سینٹرز کا چیرمنٹ سینٹ کے ڈائس کا گھراؤ شدید ناربازی قرارداد منظور ہوتے ہی ایوان سے واک آؤٹ ملوچستان اسمبلی بھی ملک میں بے اقت وقت الیکشن کرانے پر متفق ایک ہی وقت پر انتخابات کرانے کی قرارداد منظور قرارداد میں کہا گیا کہ آئین سپریم دستاویز ہے آئین کی پاسداری کرنا ہر ادارے پر فرض ہے پنجاب اور کیپی کے انتخابات کے نقاط سے متعلق فیصلے سے تنازہ کھڑا ہوا مردم شماری جاری ہے نتائج آنا باقی ہے ایک سے زائد مرتبہ الیکشن کروانا معیشت کو مزید کمزور کرے گا مردم شماری جاری ہے مردم شماری جاری ہے پنجاب میں الیکشن کرانے کے خلاف قرارداد سند اسمبلی میں منظور ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ قرارداد پیش ہوتے ہی پیچھے ارکان کا شور شرابہ فرمشیر زمان نے قرارداد پھار دی کہا آپ آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپوزیشن لیجے حلیمہ دل شیخ بولے آئین میں ہر شہری کے بنیادی حقوق کا لکھا ہے کہاں ہیں وہ بنیادی حقوق آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے ایرکین صاحب کو سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا اپنے دور میں امران خان کو اداروں کا مکمل تعاون حاصل رہا وفاہ کی وسیر احسن اقبال کہتے ہیں امران خان کو اپنے چار سالہ دورے حکومت پر وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے ہمارے دور میں ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی تھی سی پیک ایک گرینڈ من چکا تھا پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کرنے والا لوگوں کو پانچ ہزار گھر بھی نہ دے سکا موسیقی